میں سمجھتا ہوں کہ انفارشنیٹلی ہمارے کچھ پلیئرز مجھے پتہ لگا کہ وہ انجڈ بھی ہوئے دورنگ دس ٹورنمنٹ اور وہ ڈیو تھا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیو تھا کیونکہ جب آپ بہت لمبی کرکٹ ہوا یہ کہ سیشہ کب سے پہلے ہمارے بہت سے پلیئرز وہ تمام لیکس کھیل رہے تھے لیکس کھیلنا کوئی برائی نہیں ہے آپ کو اگر فری ٹائم مل رہا ہے اور اگر آپ انٹرنیشنل کرکٹ سے دور ہیں تو آپ کو ضرور جانا چاہیے اپنے سکلز پالش کرنے کے لیے اور آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں جب آپ انٹرنیشنل لیگ کھیلتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کنیکٹنگ دو تین چار پانچ اگر آپ لیگ کھیل رہے ہیں اور پھر ایک دم سے آپ شیلنکا جیسے مشکل کنڈیشنل ایٹموسفیر میں جا کے جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو یہ انجری آ سکتی ہے اسی طرح انڈیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ آئے انجری کسی وقت بھی ہو سکتا ہے لیکن جب آپ بہت فٹیگ زون سے گزرتے ہوئے آپ ایک بڑی ریپریزنٹیشن کے لیے جاتے ہیں بڑے ٹورنمنٹ میں تو وہ کاؤز کر سکتا ہے آپ کی انجری لانے میں تو پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی جو بھی اس وقت کے ڈیسین میکر تھے انہوں نے یہ زیادتی کی شاید کہ انہیں کہیں نہ کہیں پہ یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم جن پلیئرز کو یہ این او سیز دے رہے ہیں کیا یہ ان کے لیے ٹھیک ہے یا کیا اتنی تعداد کی کرکٹ کھیلنے کے بعد اتنا زیادہ کنیکٹنگ قسم کی لیکس کھیلنے کے بعد کیا ریفریش قسم کی باڈی لے کے آپ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کھیل سکتے ہیں کیونکہ ایشیا اور ورلڈ کپ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بائی لیٹرل سیریز بھی اچھا کھیلیں اور پھر اس کے بعد ابھی جو مجھے ایک دوسری چیز جو آپ بات کر رہے ہیں جو مشکل مجھے نظر آئی ہے اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے کچھ پلیئرز جو انجڑ ہوئے ہیں پچھلے چار ماہ پانچ ماہ چھے ماہ پچھلے چھے ماہ کے اندر وہ ابھی تک ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ ہیں کہاں اور ابھی تک وہ کیوں نہیں سیٹل ہو پا رہے یہ ہمیشہ سے میرا concern رہا ہے اور میں اپنی حمل capacity میں پہلے بھی کوشش کی اور ابھی بھی کوشش کروں گا اس کے اوپر بات کرنے کی کہ ہمیں اپنے rehab programs یا اپنے جو medical staff ہے اس کو اتنا equipped کرنا ہے یا ان کو اتنا facilitate کرنا ہے کہ وہ right way میں rehabilitation program جو ہے وہ hit کر سکیں ہمارے یہاں پر بہت سے پلیئرز injured ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی injury کی rehabilitation proper نہیں ہو پاتی تو مجبوراں ان کو ملک کے باہر جانا پڑتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہیں پہ وہ تمام چیزیں provide کریں جیسے کہ سر نے بھی بات کی تھی اور انہوں نے بالکل rightly mention کیا تھا کہ unfortunately bio mechanical analyst ہمارے پاس نہیں ہیں unfortunately ہم یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ injury ہونے کی جو cause ہے وہ کہاں سے lead up کر رہی ہے اور کیسے دور ہوگی تو یہ تمام چیزیں ہیں جو government level پہ بھی provide کی جائیں اور پاکستان cricket board کو بھی چاہیے کہ وہ مزید facilitate کریں اپنے medical staff کو تاکہ وہ injury اگر کوئی player آ گیا ہے کیونکہ یہ آئے گی تو اگر وہ آ گیا تو اس کو کتنی جلدی ہم دوبارہ جو ہے اس قابل کریں وہ زیادہ important ہے کہ وہ دوبارہ سے واپس آئیں گرانڈ میں پرفارم کریں